بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين لم يزل ولا يزال اللہی کے لئے ہے تمام تعریفیں جو تمام عالمین کا رب ہے اس کی ذات زوال اور خسارے سے پاک ہے یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی مرتا زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اس کی مثل کوئی شئے نہیں اور وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے درود ہو سید السادات پر جو اٹھارہ ہزار مخلوقات سے افضل ہیں اور دین حق اور ہدایت کے رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اس حدیثِ قدسی میں بیان کی گئی ہے لَوْ لَا كَلَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقُ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي یُحْبِبْكُمُ اللَّهُ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تباہ کرو اللہ تم سے محبت کرے گا درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اصحاب اور تمام اہلِ بیت رضی اللہ وآلہ وسلم پر جان لے یہ کتاب جس کا نام عین الفقر رکھا ہے طالبانِ مولا اور فقر فنافِ اللہ کی ہر خاص و عام مقام پر طالبانِ مولا اور فقرہ فنافِ اللہ کی ہر خاص و عام مقام پر خواب و ابتدائی متوسط یا انتہائی مقام ہو رہنمائی کرتی ہے اور انہیں صراطِ مستقیم پر گامزن کر کے اللہ کے رازوں کے راز مشاہدات عین ذاتِ توحید کے انوار و تجلیات علمُ الیقین عینُ الیقین حقُ الیقین اور ذاتِ حق تعالیٰ سے محبت کے عالی مراتب پر تک لے جاتی ہے حدیثِ گدسی ہے كُن تُ قَنْزًا مَخْفِيًا فَأَحْبَبْتُ أَنْعُوْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِعُوْرَفَ میں ایک چھپا ہو غزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں پس میں نے اپنی پہچان کے لئے مخلوق کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ کی پہچان صرف وہ طالبہ رے مولا حاصل کرتے ہیں جو راہِ حق پر ثابت قدم رہتے ہیں اور کبھی شریعتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل نہیں کرتے اور نہ ہی بدت و استدراج یعنی دوکہ فریب غیر مسلموں جوگیوں اور جھوٹے عاملوں سے ظاہر ہونے والے خلافِ عادات مفعال اور نہ ہی بدت و استدراج کی گمراہ کن راہ اختیار کرتے ہیں ارشادِ باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ قَذَّبُوا بِآیَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْسُ الْعَالَمُونَ اور جو ہماری نشانیوں کو جٹلاتے ہیں تو ہم ایسے لوگوں کو اس طریقے سے پکڑتے ہیں جس کا انہیں علم بھی نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر وہ طریقہ جسے شریعت رد کر دے وہ زندقہ ہے زندقہ ہے یعنی کفر شرق اور مرافقت کا طریقہ ہے ہر مراج جسے شریعت رد کر دے کفر شیطانی نفسانی خواہشات اور کمینی رحزن دنیا کی راہ ہے اہلِ علم ان سے خبردار ہیں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے من طالب شیئن فلا تجد لہو خیرن ومن طالب المولا فلاہو القل جو ماسوا اللہ کسی چیز کی طلب کرتا ہے اسے اس چیز میں کوئی خیر نہیں ملتی اور جو اللہ کی طلب کرتا ہے اسے سب کچھ مل جاتا ہے یہ چند کلماتیں سلوک ظاہری و باطنی تیر سیر کے بارے میں ہیں راہِ فقر کا مقصود فَفِرُّوا إِلَ اللَّهِ دوڑو اللہ کی طرف ہے جبکہ طالبِ دنیا مردود کا مطلوب فَفِرُّوا مِنَ اللَّهِ دوڑو اللہ سے دور ہے فَفِرُّوا مِنَ اللَّهِ دوڑو اللہ سے دور ہے فَفِرُّوا مِنْ اَزْتُحِيدَشْ شَدْتُحِيدَشْ دَرْتُحِيدْ اَنْ اَزَانْتُحِيدْ مَطْلَقْ مَا سْوَا دِيگرْ نَدِيدْ یعنی ترجمہ میرا وجود توحید میں غرق ہو کر سراسر توحید ہو گیا ہے اور میں اس توحید مطلوب کے سوا کچھ نہیں دیکھتا برد بالا عرش و کرسی با شریعت شاہرہ ہر مقامش خوش بید مدیدم سر وحدت از علا یعنی شریعت کی راہ پر چلتے ہوئے میں عرش اور کرسی سے بھی بلاند مقامات پر جا پہنچا اور تمام مقامات کا مشاہدہ کرتے ہوئے وحدت کے راز کو اپنے معبود سے بلا واسطہ پالی یعنی ترجمہ ہے کہ ہر حرف اور ہر سطر میں توحید کو دیکھ اور ہمیشہ توحید کے مطالعے میں مصروف رہ تاکہ یہاں تک کہ تجھے حق الیقین حاصل ہو جائے یعنی یقین کامل یقین کا آخری مقام جس میں شبے کی گنجائش نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے برطن سے وہی چیز نکلتی ہے جو اس میں موجود ہو جان لے فقیر باہو کہتا ہے کہ باطن کی راہ پر چلنے والوں کو آگاہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب جنوب و شمال اور بلندی و پستی میں نہیں سماتا اللہ تعالیٰ چاند و سورج آخ آگ و پانی اور مٹی و ہوا میں نہیں ملتا نہ ہی اللہ تعالیٰ دن رات علم سیکھنے سے ملتا ہے اور نہ ہی جہل جہل اور کیلو کال میں پھیر اللہ تعالیٰ وقت و حال شکل و صورت اور مشاہدہ جمال میں بھی نہیں ملتا اللہ تعالیٰ ورد و وظائف تسبیح اور حروف پڑھنے سے بھی نہیں ملتا حروف سے مراد ظاہری علوم کا مطالعہ ہے اللہ تعالیٰ زہد و تقویٰ پاک بازی اور دردر کی گدائی سے بھی نہیں ملتا اللہ تعالیٰ نہ تو گدڑی پہننے سے ملتا ہے اور نہ ہی ہونٹ سی کر خاموشی اختیار کرنے سے ملتا ہے دانہ بن اور جان لے اللہ تعالیٰ کا راز صاحب راز کے سینے میں ہے یعنی صاحب راز میں مرشد کامل اکمل جامعہ نور الحدا اللہ تعالیٰ کا راز صاحب راز کے سینے میں ہے اگر تُو آئے تو دروازہ کھلا ہے اور اگر نہ آئے تو حق بے نیاز ہے ایس ہے سر تُو در سینے ہر صاحب راز اے وسطہ درد رحمتِ تُو برہما باز ترجمہ اللہ تیرا سر ہر صاحب راز کے سینے میں ہے اور تیری رحمت کا دروازہ ہر ایک کے لئے کھلا ہے ہر کس کے بدرگاہِ تُو آئید بنیاز محروم زیادرگاہِ تُو کی گردو باز ترجمہ جو بھی تیری بارگاہ میں آجزی و انکساری سے آتا ہے وہ تیری رحمت سے کبھی محروم و مایوس نہیں لوڑتا محروم زیادرگاہ